اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت کے آخر تک قرآن کے باقرآن میں سے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت کے آخر تک قرآن کے باقرآن میں سے تراہت کو سنیں گے قرآن کے قرآن میں لکھا ہے بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمار کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے خدا پر ایمان لانے کی اور ببتسموں پر ہاتھ رکھ دیں اور مردوں کے جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہ ہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بکشش کا مزا چک چکے اور روح کس میں شریف ہو گئے اور خدا کے امدہ کرام اور آئندہ جہان کی کوتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے الانیاں زلیل کرتے ہیں کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی رہتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لیے کارامت سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نام مقبول اور قریب ہے کہ لانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے با قدام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث شہرے آمین میرے چیزوں گزشتہ اتوار میں ہم نے خدا مند کے لوگ ہوتے ہوئے خدا مند کے شگر خدا مند کے بیٹے خدا مند کی بیٹیاں ہوتے ہوئے قرام مقدس میں سے ایک ایسی بات پرشی کا جس بات کو بالکل شروع میں اور ابتدا میں سکھایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ یسر مسیح پر ایمان لائیں اس کو اپنا شخصی نجات اندہ قبول کریں اپنی گناہ عدودہ فطرت کو چھوڑ دیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور آپ خدا کے مقبول نظر پھیریں گے لیکن گزشتہ کار دوبارہ سے پھر یہ وقت آ گیا کہ اس بات کو جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اسے دوبارہ سے سکھایا جائے خداوں کے کلام میں لکھا ہے پس آؤ مسیح کی تاریم کی ابتدایی باتیں چھوڑ کر وہاں سے باتیں چھوڑ کر وہاں سے باتیں چھوڑ کر ابتدایی شروع کی ابتدایی کہتے ہیں جو شروع کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ سب باتیں شروع میں سکھایا جاتی ہیں کہ بھئی آپ مسیح بن گئے ہیں آپ نے دوسروں کے کھانوں میں شریک نہیں ہونا وہ ضبور ہم گاتے کھانا نہ ہونا دے سوادلے کھانے ہونا فچونا ایک گھرا تو جب ہم اپنے خدا کو اپنے یہاں کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری طرف نہیں آتا وہ ہماری دعاوں کو وہ ہماری التجام کو نہیں سنتا وہ ہماری دعاوں پر اپنا کام نہیں لگاتا تو تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو بھی پیٹول لیں کی اور زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر زندگی میں کس جگہ پر کمی اور کمزوری موجود ہے کلام میں لکھا ہے آؤ مشیقی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمار کی طرف آگے قدم بڑھائیں کس کی طرف قدم بڑھائیں آگے کمار کی طرف باتیں کونسی چھوڑ دیا جی ابتدائی سب پر کونسی باتیں ابتدائی باتیں اس سے پہلے ایک اطفال پہلے جب ہم قدام کے کلام کو سیکھ رہے تھے تو ہم نے قدام کے کلام سے سیکھا کہ ابتدائی اصول لوگوں نے پھر ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ پھر شروع سے سکھایا جائے ببتشمہ کیا ہے مشیح اصول کو قبول کرنا کیا ہے مشیح لوگوں میں سے مشیح دنیا میں سے علیہ دکیوے لوگ ہیں تو علیہ دکیوے لوگ کیسے ہونے چاہیے اب پھر یہ موقع آگیا یہ وقت آگیا دوبارہ سے پھر آپ نے وہی موقع لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کو پھر ابتدائی باتیں پھر سے سکھائی جائیں قرآن میرے کہے کہ تمہیں سخت ازا کی جگہ پھر سے دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ایک بار پوچھنا چاہوں گا آپ سے اگر کوئی شخص اچھا بہر روتی کھاتا ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے کی بیعت بڑی خراب رہتی ہے میرے میدے کا مسئلہ ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہے کہ بھئی اب آپ دلیہ کھایا کریں یا آپ چاوروں کو ابار کر کھایا کریں اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے جی اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ بندہ بمار ہو گیا ہے بندہ کیا ہو گیا جی بمار ہو گیا ہے اور آج میرے زیزو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری مسئل کون آج کے ایماندار بیمار ہو گئے ہیں روحانی طور پر بیماری ان کی زندگیوں میں آ گئی ہے کہ دوبارہ سے پھر انہیں کلام کی اتدائی باتیں اور اتدائی مسئل پر سے سکھائے جائیں اور کلام علیہ کہا ہے پھر انہیں بتایا جائیں کہ مردہ کامو سے توبہ کریں وہی جو پچھلے توار سکھایا گیا کہا گیا جی بے پانی کر کے جی شامل نہ آنا لیکن شامل پھر بھی ہوئے سیکھنے کے باوجود پھر بھی اس بات کو کیا کلام علیہ کہا ہے کہ مردہ کامو سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان دانے کے بارے میں پھر اس سے سکھایا جائے اب پھر تم نے وہی محول جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے کلام علیہ کہا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بکشش کا مزاق چک چکے اور انہوں کو دس پہ شریک ہو گئے خدا کے اندھا کلام اور آئندہ جہان کی کوتوں کا ذائقہ لے چکے بہت سے سنیہ لکھا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے توبہ کے لیے نیا بنانا نے کیا ہے جی ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے وہ کیجئے گا جی کہا ہے الانیاں ظلیر کرتے ہیں الانیاں کرتے ہیں جی الان کر کر کے آرہو سکھانٹے ہیں کی ہو گیا چیندے یا پھر انڈے کیڑی ساڑی نزار خدا نہیں کو لئی کیڑا کو یہ سمان سا دے اٹھے گی پہ الانیاں طور پر خدا کے بیٹے یسو مسی کو ظلیر کرتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں انگلیزی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے برگشتگی کے لیے یا برگشتہ ہونے کے لیے اسے کہا جاتا ہے بیک سلائیڈ ہو جانا قدموں کو پیچھے موڑ جانا جا تو شہر کی طرف رہے تھے لیکن اگر دم دل میں خیال ہے ابھی میں شہر جا کے کیا کرنا ہے جا لے بیڑا ہوتھے جانا کی فیدہ پھر واپس اپنے گھر پر آ جائیں جا تو کسی اچھی مقام کی طرف رہے تھے لیکن بی سوچا بنوکہ دی لوڑے شگتے جان رہی اس کو کہتے ہیں برگشتہ ہونا بیک سلائیڈ ہو جانا یا راستے کو تبدیل کر لینا ایک ایماندار کے لیے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں میں اس نشان کی طرف کیا کرتا جاتا ہوں جی دوڑتا جاتا ہوں سب پولیں اس نشان کی طرف کیا کرتا جاتا ہوں میں اور آپ بھی ایک نشان ہے جس کی طرف میں اور آپ دوڑتے ہو چلے جاتے ہیں اور وہ نشان مسیح یسو نے دیا ہے اور وہ نشان کیا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی ہم اس زندگی میں رہ کروے جو کہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو کہ اقتدام ہونے والی زندگی ہے جو کہ ختم ہو جانی ہے ہم اس زندگی میں اس نشان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں عطوار کی عبادت میں آتے ہیں صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں دوپہر کو خدا سے تعلق رکھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنے مشتر میں جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اس نشان کی طرف دوڑتے ہوے چلے جائیں مقدس پالوس تموتیس کے نام ہم ختم لکھتے ہوئی کہتے ہیں کہ میں اچھی خشتی لڑ چکا میں نے ایمان کو مضبوط رکھا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور وہ خدا کے قلامے آگے لکھا ہے کہ آئندہ کو میرے باز سے راست بازی کا تاج رکھا گیا ہے آئندہ کو میرے باز سے راست بازی کا کیا رکھا گیا جی تاج رکھا گیا ہے اس تاج کے لیے ہم اپنی زندگی میں کوشش اور محنت کرتے ہیں اب ہم خدا کے ساتھ بلکل ٹھیک چل رہے ہیں لیکن ساو کے بعد جب کھانے پینے کی بات آتی ہے اس گوشت کی جو سات سو آٹھ سو رکلوں ملتا ہے اور ان مزاروں پر جہاں پر صرف اور صرف بدھ پرسی ہیں وہ مزار جہاں پر خدا کی عبادت پرسش نہیں ہوتی ہم وہاں پر جانے کیلئے میلوں ڈھیلوں پر جانے کیلئے اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں اور اس نشان کی طرف جس کی طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں اسے اپنے قدموں کو پیچھے موڑ رہے ہیں کلام نے کہا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں اگر ان کے قدم مڑ جائیں اگر وہ اس راہ سے ہٹ جائیں تو کلام نے کہا ہے انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا کیا ہے جی ناممکن ہے کیونکہ انسان ساری غلطیوں ساری گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد سب کچھ کو سمجھ لینے کے بعد بھی اگر دوبارہ پھر وہی ہی کاموں کو سرچان دیتا ہے اور دوبارہ پھر اسے وہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ میرے بھائی میری بہن اب دوبارہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے اب دوبارہ آپ نے بھٹوں کی گربانی میں شریک نہیں ہونا اب دوبارہ آپ نے یسنشی کا امکار نہیں کرنا اسے اعلان یا ذریع نہیں کرنا تو کیا خیال ہے وہ ان باتوں پر قائم رہے گا نہیں رہے گا کیونکہ پہلے بھی وہ قائم نہیں گا تو آئندہ کیسے اور کیوں وہ قائم رہ سکتا ہے کلام علیکہ ہے کہ وہ اعلان کر کے یسنشی کو زلیل کرتا ہے گوشت گھا کے اعلان کرتے ہیں یا لو میں نہیں جانتا یسنشی کفاری میں کچھ ہوئی ایڈاو دا کفاری کے روٹی گھار نہیں چھوٹے اعلانیہ طور پر زلیل کرتے ہیں ابھی کل کی کل کے دن میں آج بھی سو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر فیس بک جو ہے بڑی بحث چھوی ہوئی ہے جو گوشت کو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کون سا قرآن نے منع کیا گیا ہے کون سا کہا گیا ہے کہ کھالے میں سے کوئی نجات چلی جائے گی یسنشی میں تے کیا سی میردی مان لیا ہوگی مشر زندگی ملے گی انہیں تے گھالے گئی نہیں کہ بھی اس کم نہ بھی نجات خراب ہو جانی میرے جیسو یہ سب ہمارے ہیلے اور بہانے ہیں شراب پینے والے شراب کے حوالے کلام میں سے نکالتے ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں وہ بھی بھائیوں کے حوالوں کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دو جی یہ کون سا کھوی حرام چیز ہے ہم نے حلال چیز کھا لیے جو کوئی دعا کر کے کھاتا ہے اس کے لیے سب کچھ حلال ہے میرے جیسو پھر یہ جو گدہ کھانے کیا ہم نے آج کل باتیں سننا ہے کہ جی فلان جگہ پر کسی نے گلہ کھلا دیا کتا کھلا دیا پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر دعا کریں اور پکڑیں ہم کو زبا کرتے ہیں اتنے سارے گھونتے پھر رہے ہیں جب ہم کچھ غلط کر لیتے ہیں تو پھر ہم کلام کی باتیں بتانا شکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دعا کر کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے دعا کر کے سب کو ٹھیک ہو جانتا ہے آپ کو ٹھیک ہو جاؤ کلام لکھا ہے کہ اگر کوئی برگشتہ ہو جاتا ہے تو وہ نیا نہیں بن سکتا کیونکہ جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جاتا ہے پجابی کی ایک کہامت ہے کہ جیڑا موٹ ایک واری آلڑے چھوٹے گی پھر ہم سو واری بھی رکھو دوبارہ آلڑے سے نہیں جانتا وہ چھتے دیکھتا آگے چلے اور اسی طرح کی ماندار کیلئے اپنی زندگی میں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے ساہر میں ایک مرتبہ ٹائم آتا ہے ہماری زندگی میں ایسے بہت سے کام ہیں زناکاری ہے بدکاری ہے نشہ بازی ہے لڑائی جگڑا ہے تفرقیں ہیں فیدتیں ہیں لڑائیاں ہیں جگڑیں ہیں بدگوئی ہیں ماں باپ کی نافرمانی ہے جس سے ہم اس نشان کی جانب جب ہم بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہم اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنا وقت خود flagship ہم اسے بسر کر رہے ہوتے ہیں ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے برگشتہ ہو جاتا ہے یہاں پر صرف اس کے بارے میں نہیں لکھا ہر چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کوئی برگشتگی کرتا ہے سب کچھ شریح کر دوبارہ پھر انہی کاموں میں شریح ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے اسے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے اسے توبہ کیونے نیا بنانا کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی رہتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے ان کے لیے کار آمد سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے ابھی ہمارے ایویے میں یہاں میں بڑی بارشیں ہو رہی ہیں تو بارش جب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں زمین تو چلے زرخیز زمین ہے وہاں پر بھی گھاس نکل آتی ہے لیکن کچھرا روڑی جس کو ہم کہتے ہیں بجابی میں وہاں پر بھی گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر بھی پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بارش اس کی اوپر ہوئی ہوتی ہے اور بارش جو ہے جب اس پر ہوتی ہے پانی جب اس پر پڑتا ہے تو وہ حل دینا شروع کر دیتی ہے لیکن آج بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جن پر کلام کی بارش سالہ سال سے ہو رہی ہے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں سالہ دن کہتے ہیں ہمارے گھر پر مسیح چینل چلتا رہتا ہے لیکن ایک بات پوچھ کر دیکھ لیں کلام کی ایک بات پوچھ کر دیکھ لیں عمل کسی پر بھی نہیں کرتے ہیں میرے جیزوں کلام مقدس بائبل بڑی سے بڑی بائبل آپ کے گھر میں ہو اسے آپ نے اپنے گھر میں انماری پر اوپر کپڑے میں رپیٹ کے رکھا ہے چوبیس گھنٹے ٹی وی مسیح چینل چلتا رہتا ہے مسیح گیت آپ کے گھر میں چلتے رہتے ہیں موبال میں میں صرف آپ نے خدا کا کلام رکھا ہوا ہے لیکن اگر زندگی میں پھل نہیں ہے تو کلام مقدس پر بڑی سخت بات لگی ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے کارتا اور آدمیں چھوک دیتا ہے اسے کارتا اور آدمیں کیا کر دیتا ہے پھل کیوں نہیں آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ برگشتگی ہے اس کی وجہ خدا سے پھر جانا ہے چرچ میں بیٹھ کر کلام سنا باہر نکلے ساتھ ہی سب باتیں ذہن نسری کر گئی چرچ میں بیٹھ کر سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے پادی صاحب بڑا اچھا کلام سناتے ہیں ہمیں بڑی برکت ملتی ہے لیکن برکت کا اندازہ تب آتا ہے جب کوئی چیز بنا کر ہمارے سامنے لے آتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سن کر پھر برگشت کی کرتے ہیں اور اس نشان سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لیتے ہیں خدا ہم کے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ زمین جو بارش کا پانی پی لیتی ہے اس پر وہ بارش بار بھر ہوتی ہے وہ کار آمد سبز ہی پیدا کرتی ہے ایک ایماندار کی زندگی میں نائی آپ پر اتوار کے دن صبح نو بج سے لے کر آپ نو بج تک بھی کلام سنا کر رہا ہوں پرسیش ہوتی رہے اگر کوئی زندگی ایک بھی زندگی برکت پا کرنی جاتی یہ ساری عبادت میں پرسلش کرنا بے فائدہ ہے چرچ عبادت کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اس جگہ کو بہار رکھنا نہیں خدا نہ کہاستہ کوئی اپنا قوضہ شو کرنا نہیں ہے بلکہ چرچ رگانے کا عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ زندگیاں برکت ہوں زندگیاں حلدار ہوں لیکن اگر بار بار کلام کی بارش ہو رہی ہے بار بار کلام سنایا جا رہا ہے اور پھر بھی زندگی میں برکت نہیں آ رہی اور چھاڑیاں اور اونٹ کٹا رہے ہو جاتی ہے تو کلام نے کہا کہ وہ نامقبول اور لانتی زمین ہے وہ نامقبول اور کونسی زمین ہے لانتی زمین ہے لانتی کا مطلب ہے جس پر لانت پڑی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کوئی لانت ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کلام کو عمل ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو اپنی زندگی میں موقع دے ہی نہیں سکتے کلام نے کہا ہے کہ وہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹا رہے ہوگا دی ہے آج کلام ہماری زندگی میں پھل ڈھونکا ہے ہمیں وہ تمسین ملتی ہے کلام کے کلام میں کہ بانبان آیا اور وہ بھر ڈھونڈنے کیلئے آیا تو کلام نے کہا لے کہا پتوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا پتوں کے سوا کیا نہ ملا کچھ بھی نہ ملا تو اس نے مالی سے کہا کہ تو اسے کٹ ڈال یہ زمین کو بھی اہمی گھیلے ہوئے ہیں ہم تو اس میں آتا نہیں ہے کیوں پھل نہیں آتا کیونکہ ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں ہم اس پانی کو اس خات کو اور اس اوہت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے کلام لے کہا ہے کہ وہ اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں گاتی ہے نامکبول ہے اور وہ لانتی ہے اور کلام لے کہا ہے اس کا انجام جرائے جانا ہے اس کا انجام کیا ہے جی؟ جرائے جانا ہے سم بودھ اس کا انجام کیا ہے جی؟ جرائے جانا ہے کہاں پر جرائے جانا ہے آگ اور گردر کی جھیل میں کلام لے کہا ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کیلئے کیا کی گئی ہے جی؟ تیار کی گئی ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کیلئے کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے ایسی زمین ایسے ایماندار جو کلام کو سن بھی لیتے ہیں چلیں جنہوں نے نہیں سنا ان کا تو قصور نہیں کیونکہ ان تک کلام پہنچا نہیں لیکن جو سن کر دوبارہ پھر مرتا کاموں میں شریک ہوتے ہیں کلام علیکہ ہے کہ ان کا انجام جرائے جانا ہے آگ میرے اور آگ بھی اتیار نہیں کی گئی آگ میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بنایا گیا یہ آگ عدلیس اور اس کے فرش تو بھی اتیار کی گئی ہے عدلیس بھی اپنی راہ سے پھر کیا تھا ہم ان ایام کے باہدے کلاس میں سیکھ رہے ہیں شیطان کا عدلیس کا پہلے نام کیا تھا جی لوسیفر کیا نام تھا جی خدا کے تخت کے پاس بڑی اچھی جگہ ہے رہ رہا تھا سب سے نظی خدا کے تخت کے پاس ہوئی تھا لیکن کیا ہوا کہ گمانڈ آ گیا کلام نے کیا اس نے کہا لوسیفر نے کہا جو عدلیس شیطان ہے اس نے خدا سے کہا کہ میں تجھ سے اوچھا فخت مناؤں گا میں شمالی ادراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا کرام نے کیا اسے زمین پر پٹک دیا گیا کیوں ایسا ہوا کیونکہ وہ برگشتہ ہو گیا تھا آج جتنی بھی صدقیاں برگشتہ ہو جاتی ہیں اگر وہ اس برگشتری میں معافی نہیں مانتی تو ان کا انجام بھی آگ ورگندر کی جیت ہے مسیح اسو کے شرکتوں میں ہمیں دو شخصیات ملتی ہیں پہلی شخصیت پترس کی ہے جس کا یہ کہنا تھا کیا ہے خدا ہوں میں دیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں کیا کہتا تھا جی میں دیرے ساتھ کیا کے لیے بھی تیار ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہے یہودہ اس کے بھی ہوتی اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا لیکن چبکے سے مسیح اسو کو کڑوا دیا مسیح اسو کو کڑوا دیا کلام مخلص ملتی ہے کہ پترس سے بھی گلتی ہوئی اسے یسوسی کا تین بار انکار کیا پر گشتہ ہو گیا بھراس سے پھر گیا اپنی کہیں باتوں پر قائم نہیں گا لیکن جب معافی مانگی تو خدا ہوں یسوسی نے کیا کر دیا اسے معاف کر دیا سب وہیں کیا کیا پترس کو ملتی ہے ملتی ہے عمالتی عداب میں پترس نے جب کڑے ہو کر کلام سنایا تو پانچ ہزار لوگ پترس کے کلام سنانے کے باعث کلیسیا میں اور جماعت میں شامل ہو گئے لیکن دوسری طرف ایک اور شخص بھی ہے جس سے گناہ ہوا میل مراد کی عددس کری ہوتی سے ہے جس نے یسوسی کا انکار کر کے اسے پکڑوا دیا کلام لکھا ہے وہ برگشتہ ہوا اور اس برگشتگی میں اس نے پھر آپ کو بات کے حوالے کر دیا کلام کلام مراد اسمریکہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ خواہش سے قیادہ ہوتا ہے اور خواہش جب بڑھ جاتی ہے تو گناہ کو جن دیتی ہے گناہ جب بڑھ چکا تو وہ موت کو پیدا کرتا ہے اگر آپ کی زندگی میں خدا رخاستہ کوئی خواہش آئی کہ آپ آج چرچ کو چھوڑ کر کہیں ہوا جائیں خدا کے کلام کی امتا بھی کوئی بات نہیں اگر اس بات کو نہ بھی بانے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے کون سے پاتی صد دیکھ رہے ہیں کون سا میرا کوئی عشتہ دیکھ رہا ہے میں اکیلا ہوں یہاں جہاں پر میں موجود ہوں وہ میں دو میرے ساتھ ہیں خواہش سے گناہ شروع ہوتا ہے اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے خواہش جو ہے وہ گناہ کا پیدا حصہ ہے اگر زندگی میں خواہش آتی ہے تو اپنی خواہشات کو اپنے خدا ان کے تابہ کریں اگر کھانا کھانے کی خواہش ہے تو قرآن میں ہی لکھا ہے اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھوڑی رکھ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر کیا رکھ چھوڑی رکھ تاکہ یہ نہ ہو کہ کھانے پیلی کی وجہ سے خدا کی بادشاہی سے دھو ہو جائے میرے عزیزو برگشت بھی آج یہ برگشت بھی آم ہے خدا کہتا ہے جہاں پر تجھے لگایا گیا ہے وہاں پر رہ کر پر وشبا جب ایک درخت تو کسی جگہ پر لگایا جائے اور اٹھاڑ کر دوسری اگر پر لگا دیں دو دن بعد سوچا ہے کہ نہیں یہاں پر نہیں وہاں پر لگا دیں تو کیا وہ درخت بڑھ سکتا ہے نہیں اسی طرح ہی ماندار کی زندگی ہے اگر اسے کسی جگہ پر کسی کلیسیہ میں خدا ہوں نے کسی چرچ میں رکھا ہے کسی جماعت پر رکھا ہے اس کی ضروری یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے ایمان میں ترقی کرے ہماری زندگیوں میں ہمیں بہت دفعہ پریشانی آتی ہیں ہمیں دوسرے سے اختراف رکھتے ہیں لیکن دعا کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں ان پریشانیوں کو حال کر رہے ہیں کیونکہ برگشت کی اگر زندگی میں آ جائے تو کلام نے کہا کہ جو برگشتہ ہو جائے اس سے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے اسے توبہ کے لیے نیا بنانا کیا ہے جی؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے مسلوق کر کے علانیہ طور پر کیا کرتے ہیں؟ زلیل کرتے ہیں سب وہ لئے علانیہ طور پر کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے مردہ کام کو پلوار کریں وہ کام جو خدا کے کلام کی مردہ بھی لئی ان کو چھوڑیں کیونکہ کلام نے کہا ہے کہ برگشتگی اگر آ جائے تو اسے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے آج میری خدا مصر یہ دعا ہے کہ خدا مصروں کو برگشتگی سے بچائے کھانوں کے پیچھے چیزوں کے پیچھے خواہشات کے پیچھے رشتے داریوں تعلقات کے پیچھے اپنی انار کے پیچھے ہم خدا سے دور چلے جاتے پر برگشتہ ہو جاتے ہیں برگشتگی سے بچیں یہی برگشتگی نوسیفر کی زندگی میں آئی اور جب برگشتگی آئی خواہش آئی تو گناہ آیا گناہ نے گومنٹ پیدا کیا اور اس گومنٹ کے باعث اسے زمین سے پٹک دیا گیا اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا آج ہم بھی اپنی زندگیوں پر دور کریں اپنی زندگی میں کسی ایسے فیر کو سر انجام تو نہیں دے رہے ہیں اگر دے رہے ہیں تو آج اپنے خدا سے معافی مانگے وہ ہی ہمیں معاف کرے گا اور اپنے ساتھ چندی کی توفیق عطا فرمائے گا آج بھی خدا سے دعا ہے کہ خدا دمسموں کو اس قرآن کی قطابی زندگی گزارنے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین